السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہیں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں عید کے موقع پر عیدی دینا چاہیے یا نہیں کیا دینا جائز ہے اور دینا جائز ہے تو کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کتنی دینی چاہیے کیا اس سلسلے میں ہمارے اکابرین سے کچھ ثابت ہے یا نہیں یہ باتیں آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عیدی کس کو کہا جاتا ہے عیدی یہ ہدیہ کو کہا جاتا ہے گفٹ کو کہا جاتا ہے جو بڑے اپنے ماتحتوں کو باپ اپنے بچوں کو اس آج شاگردوں کو اونر ملازموں کو بطور خوشی کے دیتا ہے اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے اور عید کے موقع پر اگر دیا جا رہا ہے تو پھر اس کو عیدی کہا جاتا ہے کیا دینا جائز ہے یا نہیں عیدی دینا چاہیے اور اس کو سنت یا لازمی تو نہ سمجھا جائے لیکن ماتحتوں سے آپ کے انڈر میں رہنے والے لوگوں سے پیار اور محبت کے اظہار کے لیے عیدی دینے کا خوب احتمام کرنا چاہیے اپنے بچوں کو اپنے ملازموں کو اپنے ڈرائیور کو اپنی بیٹیوں کو اپنے پوتے پوتیوں کو یا جو بھی آپ کے ماتحت ہیں جو بھی آپ کے انڈر میں ہیں یا اسی طریقے پر مسجد کے امام اور معزن کو ان کے اعزاز اور اکرام اور احترام میں عیدی دینے کا احتمام کرنا چاہیے یہ عیدی دن سال میں دو ہی دن عیدی عیدی کے دینے کے آتے ہیں اس لیے اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اپنی حیثیت سے اپنے ماتحتوں کو خصوصاً ماتحتوں کو جو کمپنی میں یا آپ کی فیٹری میں کارخانے میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کو اور اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو تمام لوگوں کو جو آپ کے ماتحت ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے چھوٹے ہیں عیدی دینے کا احتمام کرنا چاہیے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ایک استاذ گزرے ہیں حضرت حمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ عیدی دینے کا کتنا احتمام کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت حمد رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن پانچ سو لوگوں کو ایک ایک جوڑا اور ایک سو درہم انعیت کیا کرتے تھے عیدی کے دور پر اس لئے اس عیدی کو دینے کا احتمام کرنا چاہیے اس میں بخل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی حیثیت سے اونچہ اٹھ کر کے دینا چاہیے اچھا دینا کب چاہیے اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ ضرورت پڑھنے سے پہلے جو ضرورت میں وہ چیزیں استعمال ہو جائیں جو آپ دے رہے ہیں اس موقع سے پہلے دینا چاہیے شوہر اپنی بیوی کو بھی دے چھوٹا بھائی کو دے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بہنوں کو باپ اپنی بیٹیوں بیٹوں کو دادا پوتے پوتیوں کو جو جس کے چھوٹے ہیں ان چھوٹوں کے ساتھ عید کی خوشیوں کو عیدی دے کر کے باٹے کسی کے دینے سے نہ تو کوئی مالدار ہوتا ہے اور نہ کسی کی جیب گھٹتی ہے بس یہ ایک محبت پیدا ہونے کا اور بچوں کے ساتھ خوشی باٹنے کا ماتحتوں کے ساتھ خوشی تقسیم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس لئے تمام بہن بھائی تمام مسلم خواتین مرد عورت اس اہم کام کو بھی اپنے ذمہ لیں اور عیدی دیا کریں اپنے ماتحتوں کو اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ